موسیقی 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 زیادہ نہیں آتی سام کی دھوپ آتی ہے تھوڑی بہت تو اس وجہ سے میں جو بھی پلانٹر لگاؤں گی ان میں کم دھوپ بلے ہی لگاؤں گی اب دیکھئے میں یہ سب پتی نکال رہی ہوں پتیوں کو سب کو بھر کے اس میں پلانٹروں میں اچھے سے لگا دیتی ہوں پہلے پلانٹر اور یہ اگر آپ میری ویڈیو نہیں دیکھئے تو آپ میرے چینل پر جا کے دیکھ سکتے ہیں اور یہ میں ہاتھی والی ویڈیو بھی ڈالی ہوں اور یہ جو چھوٹ چھوٹے پلانٹر بنائے ہیں یہ میں نے بائک میں اویل ڈالتے ہوں وہی ہے اور یہ تھوڑا دکھا رہی ہوں میں جو یہ ترچھا مطلعہ رکائپ ہول تھے اس کے تو اس وجہ سے میں نے اس میں کنکڑ نہیں ڈالے اس میں کپڑا ڈالا ہے میں نے جو پولیتھین آتی ہے بزار سے وہی پولیتھین بچھائیے میں نے اس میں کپڑے والی اور اس میں سب میں میں اب ان کو مٹی بھر کے اچھے سے اور پودھا لگا رہی ہوں اور میری ویڈیو کیسے لگے آپ پوری ویڈیو دیکھئے گا تو بتائیے گا کہ کیسے لگ رہی ہے اور کمینڈ میں لگ کے مجھے ضرور بتائیے گا کہ دیوال پر لگنے کے بعد کیسے لگ رہے ہیں میری پلانٹر اور میرے یہ پلانٹ جو میری بی بی پلانٹ ہے چھوٹے سے ان سب کو میں آج الگ کر رہی ہوں یہ ایک ہی میں تھے وہ ویڈیو میں نہیں بنا پائی جب یہ نکالے تھی میرے ویڈیو کی بیٹری مطلب موبائل کی بیٹری لو ہو گئی تھی تو میں نے چارج میں لگا دیا تھا تب میں نے یہ نکال لیے تھے ایک پیپا میں لگا رہاکھے تھے میں نے تین میں چاہے تو آپ میری ویڈیو میں پہلے جا کے دیکھ سکتے ہیں کتنے ساری یہ لگ رہے تھے تو میں نے اب یہ کم سے کم سات آٹھ تین یہ تین ادھر اور سات آٹھ پورٹ بنا دیئے میں نے اس کے الگ الگ یہ سنگونیم ہے اور یہ سنگونیم ہے اور کئی طریقہ کا ہے ایک چھٹ چھٹ والا ہے اور ایک لاننگ والا بھی ہے اور ایک سیمپل جو ہر جگہ مل جاتا ہے وہ والا ہے اس میں تین تین چچار پلانٹ نکلائے ہیں چھوٹ چھوٹے تو میں نے ان کو بیوی پلانٹوں کو سب کو الگ الگ کر رہی ہوں اور دیکھئے یہ سنگونیم چھوٹے سے پلانٹ میں بھی چل جاتا ہے اور یہ مجھے ایک دو سال تو نہیں ریپورٹ کرنا پڑے گا کیونکہ میری جو ہاتھی بنایا تھے میں نے یہ یہ اوئل کین کی تھی جو دو دو لٹر کی آتی ہیں اوئل کین دو لٹر کی تین لٹر کی جو ریفائنڈ والی آتی ہیں وہ ہی تھی میری تو اس میں اچھے سے چل جائے گا اور میں نے ایک میں لگایا ہے منی پلانٹ چھوٹا سا اس کا بھی میں نے کٹنگ سے بنایا ہوا تھا اور جو کٹنگ سے بنا رکھے میں نے یہ پودے وہ ہی لگا رہے ہوں کیونکہ اس مٹی میں میری میں خاد نیم کھلی راک سب کچھ ملا ہوا ہے تو اس ویسے میں ڈائرکٹ کٹنگ نہیں لگا رہے ہیں اس میں سارے جڑوارے پودے ہی لگا رہے ہیں یہ دیکھئے یہ سپائیڈر پلانٹ جو میں نے پانی میں رکھا تھا اسی کی جڑ دکھا رہی ہوں ساہر آپ کو دکھے چھوٹ چھوٹی جڑ بن گئی ہے تو میں اب ان کو دھوکے لائی کیونکہ میں نے پانی بدلنا بھول گئی تھی تو یہ نیچے کے پتیاں گل گئی تھی تو اسی وجہ سے تو میں اس دھوک نے پھر دوبارہ سے اچھ سے لگائی ہے اور یہ دیکھئے اور ایک ہی میں لگا دیئے میں نے یہ تین چار تھیں اور دوسرے میں لگائی میں نے الگ سے اور لائی تھی ایک پلانٹ مٹی میں لگا رہا تھا میں نے اس ویسے اس کو لگا دیئے میں نے دو میں سپیڈر پلانٹ لگایا ہے تین میں سنگونیم لگائے ہیں میں نے اور بینڈری جو لگائی ہے دو میں ایک میں پلپل واری اور ایک میں گرین واری ہے وہ بھی دیکھئے گا یہ منی پلانٹ ہے میں یہ بھی کٹنگ سے ہی بنا ہوا ہے تو اس کو بھی لگا رہی ہوں میں یہ دیکھئے ایک میں اس کو لگا دیں گے منی پلانٹ کو اور ایک میں لگائیے میں نے اجمائن یہ دیکھئے اور ان سب میں لگا کے اور میں ٹانگ کے دکھاتی ہوں پھر دیکھئے گا اور میری فل بیڈیو دیکھئے گا تاکہ آپ کی سمجھ میں آئے کہ میں نے کیسے کیسے پلانٹ لگائے ہیں اور بولتے ہیں کہ چھوٹے گملوں میں نہیں چلتے پلانٹر پلاسٹک کی گملوں میں نہیں چلتے لیکن میرے زیادہ پلاسٹک کی گملے ہیں کیونکہ میری کمر میں درد رہتا ہے تو جھگنے وہ آتی ہے پریشانی تو اس وجہ سے مجھے جتنا ہلکے گملے رکھتی ہوں میں بہت ہی ہلکے گملے رکھتی ہوں اور بجا پتی رکھنے کی میری دونوں وہی بجا ہے ایک تو گملے بھی ہلکے ہوں گے اور بعد میں خات بن جاتا ہے تو وہ بھی اچھا لگتا ہے مجھے یہ دیکھئے میں نے یہ ساری اجمائن اس میں سے نکال کو اس میں رکھ دی ہے تو اس وجہ سے میں ہلکی مٹی بناتی ہوں ان کی تاکہ ہلکی سے ہلکی مٹی بنے میری اور ان سب کو یہ ویسے تھے جو لٹکانے والے تو ایسے رکھنے دیتے تو میں نے ایک ڈبا میں یہ سب کو رکھا ہوا ہے تاکہ اچھا سے یہ دیکھئے یہ میں لائی ہوں یہ بھی میں نے کٹنگ لگائی تھی سپیڈر پلانٹ کی مٹی میں ہی لگ رہی تھی تو دوسری جگہ سے وہ کھاڑ کے میں نے اس میں لگائی ہے اور دیکھتے ہیں اور کیسے چلتے ہیں کیسے نہیں پھر آپ کے ساتھ سوٹ میں ڈال کے دیکھاؤں گی اور شیئر بھی کرتی رہوں گی کہ ہاں وہی پلانٹ ہے میرے اور کیسے چل رہے ہیں اور سب نے ڈال دیا میرے پانی اور پانی اتنا ڈال آیا ہے کہ نیچے سے ڈرینے ہول میں نکل جائے چلیے اب ہم اس کو ٹانگتے ہیں یہ تو میں نے پہلے ہی لگا دیا تھا جس دن میں نے یہ لگائی تھی جالی اسی دن ایک پلانٹر ٹانگ دیا تھا اور یہ جو نیلا والا پلانٹر ہے یہ آئل کا ہے اس میں آئل ڈالتے ہیں بائیک میں موٹر سائیکل والا تو یہ بھی کتنا اچھا لگ رہا ہے تو کوئی بھی ڈبا ہو سارے ڈبا اچھے سے کام آ جاتے ہیں اور یہ تھوڑے لب میں رہتے ہیں تو ان کی جڑ بھی اچھے سے چلتی ہے یہ مدرنا کہ یہ خراب ہو جائیں گے پودے نہیں خراب ہوگے آپ کے جو بھی لگائیں گے لیکن لگائیں تھوڑا جڑ سمجھ لگائیں اگر کٹنگ والے لگائیں گے تو آپ مٹی میں لگائیں کھاد کم ڈالنا اس میں اگر کٹنگ لگاتے ہیں تو یہ دیکھئے ان سب کو میں لگی پڑی ہوں اور صبح ہی لگ پڑی تھی میں سات بجے ساڑھے چھا بجے میری لڑکی سکول چلی گئی اس کے بعد میں اس ہی میں لگ گئی کہ پہلے ہی اس کو کر لیتی ہوں پھر بعد میں یہ کام کا ختم کرنے کے بعد پھر چائے پانی نازتہ جو بھی گھر کا کام ہے وہ بات میں کیا تھا ہم نے یہ دیکھئے یہ میرے ہاتھی ہے جو میں نے بنایا تھے تین ہیں تینوں کو میں نے نیچے ہنگ کر دیا تھوڑا اللہمہ لٹکایا ان کو کی نیچے تک بڑھے سنگولیاں تو جگہ ملے ان کو اس پیس ملے لیکن یہ دیکھنے کے بعد مجھے اس پیس زیادہ لگ رہا تھا تو پھر میں نے یہ اوپر سے بیچ میں سے اتار کر دو پھر نیچے کیا مجھے ملے یہ اوپر زیادہ ٹنگ ہے ait اور بیچ میں абсолют ایک ٹھوڑ ڈ پڑے ہو جائیں گے تب ان کو دیکھ لیں گے اگر چینج کرنا ہوگا تو کر لیں گے اور کیسے لگ رہی ہے میری دیوال او کیسے لگ رہی ہے میری پلانٹ دیکھیں بتائیے گا یہ میں دھو رہی ہوں جو مٹھی لگ گئی ہے ان میں اوپر سے پلانٹوں میں میرے میں تو ان کو میں دھوکے نہیں اچھے سے تو ٹانگ لیے ہیں اور دیوال میری اچھی ہے مطلب پانی جائے گا تو خراب نہیں ہوگی یہ دیوال پہ میں نے وہ پینٹ کروایا باہر والا تو اس جیسے دیکھئے یہ ہو گئے میری پلانٹ مطلب پانی جائے گا